اجمیر میں سوفی سنت حضرت خوازہ مویندین چشتی کی درگاہ پر دیش بھی دیش کے کروڑوں لوگوں کی آستھا ہے پڑوسی ملک پاکستان سے دو سو تیس پاکستانی جائرینوں کا جتھا بھارت آیا ہے سوموار پندرہ جنوری کو کڑی سرکشا کے بیچ پاکستانی جائرینوں کی ٹرین دھارمیک نگری اجمیر پہنچی یہ جائرین پاکستان سرکار کی طرف سے چادر لے کر وش و پرسد حضرت خوازہ غریب نواز مویندین چشتی کی درگاہ میں بنائے جا رہے آٹھ سو بارہویں ارس میں شریک ہونے آئے ہیں ان کی سرکشا کو لے کر پولس پرشاسن اور خفیہ ایجنسیاں چاک شو بند ہیں پاکستانی جائرینوں کا جتھا ریوار چودہ جنوری کو واغہ بارڈر سے بھارت آیا تھا امریت سر سے ٹرین میں سوار ہو کر سو موار پندرہ جنوری دوپہر اجمیر ریلوے سٹیشن پہنچا یہاں ٹرین سے اترنے کے بعد جائرینوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کئی جائرینوں کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں کسی جائرین نے فرش کو چوما تو کسی نے ہاتھ اٹھا کر خوازہ کا شکرانہ ادا کیا یہ جائرین اپنے ساتھ درگاہ شریف کی زیارت کے لیے چادر، پھون، بٹھائیاں اور تحفے لے آئے ہیں اجمیر زلا کلیکٹر بھارتی دکشت نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستان سے جائرینوں کے جتھے کے معقول بندوبست کیے گئے ہیں ان کے آواز اور بھوجن کی ویوستہ اجمیر کی سنٹرل گرلز سکول میں کی گئی ہے وہاں ان کے لیے بی ایس این ایل کا ایک لینڈ لائن فون بھی لگایا گیا ہے جس کے ذریعے جائرین اپنے پریوار سے بات کر سکیں گے انہوں نے بتایا کہ سبھی جائرینوں کو ریلوے سٹیشن سے روڈویز بسوں میں سوار کر سکول پہنچایا گیا ہے چار جائرینوں پر ایک پولیس کرمی تینات پاکستانی ناغریکوں کے بھارت آنے پر سرکشہ ایجنسیا ہائی الرٹ ہیں پرتیک پاک جائرین پر پینی نظر رکھی جا رہی ہے ان کی سرکشہ کے لیے اترکت پولیس دل تینات کیا گیا ہے پاکستانی ناغریکوں کو بھارت آنے کے لیے گروپ ویزا ملا ہے اس کے ذریعے ازمیر کے اوہستھائی آواز سنٹرل گرلز سکول سے درگاہ تک سموہ میں ہی جا سکیں گے گروپ سے الگ کوئی پاکستانی ناغریک باہر نہیں جا سکے گا پرتیک چار جائرین پر نظر رکھنے کے لیے ایک پولیس کرمی تینات کیا گیا ہے یہ سبھی درگاہ کی جیارت کر دعا کریں گے غور طلب ہے کہ برسوں سے پاکستان سے جائرین خوازہ کے عرص میں شریک ہونے آتے ہیں خوازہ کی در پر مانگیں گے امنچین کی دعا اُرس کے دوران کئی دیشوں سے یہ خوازہ کی مزار پر چادر پیش کی جاتی ہے پاکستان سے آیا جائرینوں کا گروپ بھی چادر لے کر ازمیر آیا ہے گروپ لیڈر پرویز اقبال کے نتیتوں میں آئے جائرینوں کا جتھا اجمیر درگاہ میں مزار پر چادر چڑھا کر سزدہ کریں گے اور ملک میں امنچین اور آپسی بھائیچارہ قائم رکھنے کی دعا کریں گے درگاہ شریف آنے والے جائرینوں کے لیے زلہ پرشاسن اور درگاہ کمیٹی نے بھی معقول بندوبست کیا ہے